سلام علیکم بیو سوہرینٹ سمیت کرتا ہوں آپ سب خیر و آپ کی اوت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ آپ لوگوں کے سردیوں کی چھوٹیاں قریب ہیں اور بیشتر طلبہ یہ بار بار سوال کر رہے تھے سر ہماری چھوٹیاں کب ہونی ہیں ہمیں تھوڑا سا اس کے اوپر اپ ڈیٹ کریے گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تمام تر سکول مالکان کو خواب گورنمنٹ ہوں یا پرائیویٹ ہوں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ یکم دسمبر دوہزار بائیس سے آپ لوگوں کے سماحی امتحانات کا انعقاد کروانا ہے جو سکولز سپیشلی پرائیویٹ سکولز اس کا انعقاد نہیں کروائیں گے ان کو بھاری جرمانہ آئیت کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنے امتحانات کی تیاری کریں اسادزہ کرام کو ٹائم ٹیبل اور سلیبس بنانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہیں حکومت بنجاب کی جانب سے لیکن دوسرے طرف ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جتنے بھی اسادزہ کرام ہیں وہ تسلیبس نہیں بنا پا رہے کیونکہ ان کو سکول کی طرف سے کوئی ہدایت جاری نہیں کی گئی جس کی وجہ سے وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں خیر وہ ایک بات کی بات ہے لیکن آپ لوگوں کی جو چھٹیاں ہیں اس بات دو حصوں میں تقسیم ہوں گی پہلا جو آپ لوگوں کو چھٹیاں ہوں گی پنجاب کے کچھ ایسے ازلاں ہیں جہاں پہ سردی کی شدد جلدی آ جاتی ہے دسمبر کے میڈ میں اور دسمبر کے آغاز میں آپ لوگوں کی کچھ ایسے ازلاں ہیں جہاں پہ سردی کی شدد زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ 23 دسمبر 2022 سے لے کے آن ورڈز آپ لوگوں کو 3 جنوری 2023 تک چھٹیاں ہوں گی اور کچھ ایسے ازلاں ہیں جہاں پہ سردی کی شدد آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور وہاں پہ چھٹیاں 4 جنوری 2023 سے لے کے سولہ جنوری دوہزار تئیس تک ہوں گی تو یہ وہ ڈیٹس ہیں جن میں آپ لوگوں کو ہوں گی اور آپ سکرین کے اوپر وہ اضلاع بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ چھوٹیوں کا اس طرح پورا پیٹرن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگوں کے امتحانات کب شروع ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے جو سماحی امتحانات ہیں وہ دسمبر کے آغاز میں ہوں گے اور پندرہ دسمبر تک آپ لوگوں کے امتحانات ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں کا ریزلٹ کمپائل ہوگا بیس دسمبر تک اور تئیس سے چوبیس دسمبر سے آپ لوگوں کو چھوٹیاں دے دی جائیں گی اور آپ لوگوں کے جو فائنل پیپر ہیں جب آپ لوگوں کو جنوری میں دوبارہ آپ لوگوں کے بقائدہ طور پر کلاسز کا آغاز ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کا جو ریمیننگ کورس ہوگا ریویجن ہوگی وہ تمام تر چیزیں ہوں گی فروری کے اندر آپ لوگوں کے جو فائنل پیپر ہیں وہ ہوں گے اور مارچ کے اندر بھی آپ لوگوں کا ہوگے یعنی کہ اینڈ آف فیبری اور سٹارٹ آف مارچ اور اس کے بعد مارچ کے آخر میں آپ لوگوں کے نتائج آئیں گے یکم اپریل دو ہزار تیس سے آپ لوگوں کا نیا تعلیمی سال شروع ہو جائے گا معمول کے مطابق تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کے لئے یہ ویڈیو مفید ثابت ہوئی ہوگی تمام تر آپ لوگوں سوالات کے جواب بات آپ کو مل گئے ہوں گے مزید کوئی کوسٹن ایک ویری ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں